بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ایک قویسن کا آنسر دیں گے جو قویسن آپ نے مجھ سے سب سے زیادہ بار پوچھا ہے وہ قویسن یہ ہے کہ سر اگر ہمارے پاس ٹائم کم ہو یعنی پیپر نزدیک ہوں تو کیا انگلیش کی کوئی ایسی کی بک یا کوئی گیس پیپر یا کوئی نورز یا کوئی آپ ٹو ڈیٹ پیپر کوئی ہیں جن سے ہم تیاری کریں اور کم وقت میں زیادہ نمبر حاصل کر سکیں تو آج ہم آپ کے اس قویسن کا آنسر دیں گے آپ کے سامنے نورز ہیں گولڈن کے گولڈن نورز ہیں تو اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کیا اگر ہم اس سے تیاری کریں تو کیا کم وقت میں زیادہ نمبر لے سکتی ہیں کیا یہ ہمارے لئے مفید ہے یا نہیں آج ہم اس کا ریویو کرتے ہیں سب سے پہلی بات آپ کو آپ کے سلیبس کا پتا ہونا چاہیے فرسٹ ایئر انگلیش کا سلیبس کیا ہے بک ون آپ کی شارٹ سٹوریز ہیں لیسن نمبر وان دو تری اس طرح فیفٹین لیسن ہے یہاں سے پیپر آئے گا اس کے بعد بک تھری وان ایکٹ پلے آپ کے تین پلے ہیں یہاں سے پیپر آئے گا بک تھری پوئمز ہے آپ کی ٹوٹل ٹوانٹی بیس پوئمز ہے ان میں سے پیپر آئے گا کچھ چیزیں گریمر کی آئیں گے انگلیش بیل کی یعنی پیر آف ورز آئیں گے اس میں مورس سٹوری آئے گی اپلیکیشنز لیٹرز یہ چیزیں آئیں گے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم لیسن ون کی بات کریں تو کمپلیٹ ہم کار نہیں سکتے اگر ہمارے پاس ٹائم کام ہے کیونکہ کمپلیٹ لیسن کو ٹرانسلیشن اس کی آنی چاہیے ہمیں اس کے شورٹ قویسن آنے چاہیے ہر طرح کے امسی کو جانے چاہیے اگر اس طرح آپ کمپلیٹ تیاری کریں گے کم از کم آپ کو ایک سال چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں ایک ماہ کے اندر یا دو ماہ کے اندر کمپلیٹ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ نورس مفید ہیں اب دیکھنے کیسے مفید ہیں اس نورس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ بٹن بٹن مکمبل آپ اسے ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کو یہ پیراغراف آنے چاہیے یہ زیادہ امپورٹنٹ نکال کے دیئے گئے ہیں اب یہ بھی ساتھ بتایا گیا کون سا پیراغراف کون سے بورٹ کے اندر آیا ہے اور کب آیا ہے یہ ٹوٹل کتنے دیئے گئے ہیں یہ پانچ آپ کو پیراغراف آنے چاہیے کیونکہ فیفٹین نمبر کا پیراغراف ہوتے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پندرہ میں سے پندرہ نمبر آئیں تو اگر آپ چاہتے ہیں بٹن بٹن جو لیسن ہے اگر میں کمپلیٹ نہیں کار سکتا یہ پانچ پیراغراف آپ کو آنے چاہیے چلیں بھی آگے چلتے ہیں اب آگے ہیں شورٹ کوئسن آر سے دس شورٹ کوئسن ایکسرسائز کی ہیں اس کے بعد اڈیشنل دس پندرہ بیس ہر کی بک نے دی ہوتی ہیں یعنی ٹوٹل آپ کے پچیس سے تیس بنتے ہیں اب اس نوڈز پر کتنے ٹوٹل دیئے گئے ہیں کہ آپ کو اتنے آنے چاہیے ساہیے مینشن کیا گیا کون سا شورٹ کوئسن کاب کس بورڈ میں آیا اس میں ٹوٹل دیئے گئے ہیں بارہ اگر آپ کو بارہ شورٹ کوئسن آتی ہیں لیسن نمبر وان سے کوئی بھی آپ سے کوئسن کرے آپ اس کابل ہو جاتی ہیں کہ اس کا آنسر دے سکیں اگر آپ سمیتے ہیں یہ بھی زیادہ ہیں اگر وقت زیادہ کم ہو تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے جس کا جو بورڈ ہو آپ نے وہ شورٹ کوئسن کر لینے ہیں جیسے بی پی بہاولپور ہے بہاولپور والے یہ شورٹ کوئسن کریں اگر وقت کام ہے تو اگر وقت کام ہے یہ نہ کریں کیونکہ ڈیر اگا ذکھا میں آیا ہے پھر وہ کریں بہت زیادہ اگر وقت کام ہے پھر آگے صرف اپنے بورڈ کے کریں اس کے بعد پنکچوئشن آتی ہے پانچ نمبر کی اب آپ کا جو کمپلیٹ لیسن ہے لیسن نمبر وان جگہ جگہ پنکچوئشن بنتی ہے اب ہم کون سی کریں لیسن نمبر وان سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آپ ٹوٹل تین یا چار ہوں گی ٹوٹل چار دی کی ہیں ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح آئے گی یہ بغیر حل شدہ اوپر دی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کون کون سے بورڈ میں آ چکی ہے نیچے اس کا سلوشن دیا گیا اس کے بعد ایم سی گوز آتی ہے پیپر میں یہ ایم سی گوز آپ کو دیئے گئی ہیں آگے یہ بتایا ہے کون سے بورڈ میں آیا ہے جو صحیح آنسر ہے اس کو بورڈ کر دیا گیا کئی آپ کو ایسے ایم سی گوز ملیں گے جن کے آگے بورڈ نہیں لکھا یہ ٹیچر نے خود سے ایم سی گوز بنائے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ ایم سی گوز آ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں جو بورڈ کے اندر ایم سی گوز آئے ہیں وہی آئے پیپر میں کوئی ایسے ایم سی گوز آ سکتا ہے جو بورڈ کے اندر موجود نہ ہو تو پھر اس طرح کے بھی یہ نہیں نکالے گئے ہیں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جو ورڈ دیا گیا اس کا اگر میننگ دیا گیا ہے یہ کہا گیا کہ یہ سینونیمز ہیں یعنی ملتا جلتا آنسر آپ نے بتانے ہیں اب آپ کو اوپر جو انڈر لائن کیا گیا اس کا میننگ آتا ہو نیچے چاروں آپشنز کا میننگ آپ کو آتی ہوں اب آسا نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس کا صحیح آنسر کیا ہے اس کو بورڈ کیا گیا ہے تو اگر آپ اس طرح تیاری کرتے ہیں تو آپ بیس میں سے بیس نمبر لے سکتے ہیں سی گوز میں اب تھرٹین جو سینونیمز ہیں ان کے آگے لکھا گیا کون سے بورڈ میں آئے ہیں نیچے دو جو ایم سی گوز ہیں ٹیچر نے کھل سے بنائے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ آسکتے ہیں اسی طرح لیسن نمبر دو تھری یہ سارے لیسنز اسی طرح ہیں تو باقی یعنی جو انگلیش بی ہے اس کا بھی اسی طرح دیا گیا ہے تو اس کے بعد سیکنڈ یئر سیم اسی طرح ہیں ظاہری سی بات آپ کو ریویو کروانے کا مقصد یہ ہے آپ کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سولو کیے گئے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نورس منگوانے کیسے ہیں ابھی آپ کو آگے میں تھرڈ یئر کا ریویو کرواتا ہوں پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ نے نورس لینے کیسے ہیں اگر آپ مارکیر سے لیں گے یقیناً آپ کو مہنگے ملیں گے یہ لہور سے ہم منگوا سکتے ہیں اردو بزار سے علمی والوں سے آپ کو یہ ملیں گے لیکن میں آپ کو یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ نورس لیں اور یہ جس نے لکھی ہیں ڈائریکٹلی اس سے مگوائیں یہ لکھی ہیں پروفیسر اتاولہ خان صاحب صاحب نے اس سے لکھا ٹھیک ہے اب یہ ان کے کنٹیکٹ نمبر دیئے گئے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے ڈائریکٹلی بائی پوسٹ مگوا سکتے ہیں آپ کو سستے ملیں گے اگر ایک سو ساٹھ رپے کی ہیں مارکیر سے لیں گے ہو سکتے ہیں اتنے کہ وہ آپ کو سیل کریں ایک سو پچاس کے ان سے لیں گے ہو سکتے ہیں آپ کو بہت سستے مل سکیں یہاں تک کہ آپ میرے حوالے سے بھی ان سے لے سکتے ہیں اگر آپ میتھ ہب کا یعنی حوالہ دیتی ہیں تو امید کرتا ہوں مزید آپ کو سستے ملیں گے انشاءاللہ آگے ہیں یہ تو آپ کو ریوی کروایا ہے فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کبھی سیئے میں سیئے ہیں اب آپ کو تھرڈ یئر کا کرواتا ہوں بی اے کا آپ کو پتا ہونا چاہیے پویٹری میں سے پیپر آئے گا ٹوٹل پویمز کتنی ہیں ٹوئنٹی تھری آپ کی شورٹ سٹوریز ہیں اس کے بعد آپ کے ون ایکٹ پلیز ہیں اس کے بعد انگلش بی میں سے کیا آئے گا کمپریہنشن اور ٹرانسلیشن آئے گی آپ دیکھیں پہلی پویم ہے اس میں سے کون سا سٹینزا پیپر میں آ سکتا ہے یہ بتایا گا یہ امپورٹنٹ ہے دوزار تیرہ میں آ چکے پندرہ میں آ چکے سالو کیسے کرنا ہے ریفرنس لکھیں کنٹیکس لکھیں ایکسپلینیشن لکھیں ساتھ یارٹ نمبر ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کی پیرہ گرہ سٹینزا نکالا گیا ہے دوزار تیرہ اور گیرہ کے اندر آ چکے نیچے اس کی ایکسپلینیشن کیونکہ سٹینزا اس کا ریفرنس اور کنٹیکس تو سیم رہے گا لیکن ایکسپلینیشن چینج ہوگی اس طرح یہ بتایا گیا ہے اس کے بعد تین آپ کو شورٹ قیسن دے گا تین میں سے آپ نے کوئی دو کرنے ہوتے ہیں پیپر میں تو پہلی پوئن میں سے ایک یہ قیسن نمبر ون بنایا گیا ہے اب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بورڈ میں ایک تفعہ اس طرح ہے دوزار بارنگ کے اندر نیچے والا یہ بتایا گیا ہے دوزار سولانگ کے اندر اس طرح ہے ان میں سے کوئی بھی قیسن دے آپ نے آنسر یہ نیچے والے لکھنے ہیں ایک یہ بانگا ہے قیسن نمبر ون اور آنسر بھی اتنا دیا گیا ہے جتنا آپ کو کم از کم پیپر میں لکھنا چاہیے قیسن نمبر ٹو قیسن نمبر نیچے تھری تو یہ بتایا ہے کس کس طرح یعنی قیسن پوچھا جا سکتے ہیں اور یہ بتایا ہے دوزار بارہنگ کے اندر آ چکے ہیں پندرہ کے اندر آ چکے ہیں دوزار جودہ سترہ کے اندر آ چکے ہیں تین قیسن نمبر ٹوٹنل کر لیا ہیں تین میں سے بھی دو بتائیں کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آگے لکھے یہ فلان فلان سن میں آ چکے ہیں اس طرح یعنی آپ سٹینزیں کون کون سے آ سکتے ہیں وہ بتائیں ہیں اس طرح آپ بہت سانی تیاری کر سکتے ہیں اب آپ کی شارٹ سٹوریز ہیں پہلی شارٹ سٹوری ہے دی کلرز ہے کیا پھر اس کے بعد اس کے قیسن نکالے گئے ہیں تین دے گا پیپر میں تین میں سے کوئی آپ نے دو کرنے ہیں یہ کس طرح آ سکتے ہیں تینوں طریقوں سے بتائیں کس طرح پوچھا جا سکتے ہیں یہ پوچھے آنسر آپ نے یہی لکھنا ہے دوزار گیارہ کے اندر اس طرح آیا ہے دوزار تیرہ کے اندر اس طرح ہے یہ آنسر دیا گیا اس کے بعد قیسن نمبر ٹو یہ بتائیں دوزار گیارہ اور بارہ کے اندر آ چکا ہے تین طریقوں سے یہ قیسن پوچھ سکتے ہیں ٹوٹل اس کے تین نکالے گئے ہیں قیسن پہلا اور دوسرا زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے آگے یہ بتایا گیا یہ کون سے بورڈ میں پنجاب یونیورسٹی میں کون سی سن میں آ چکا ہے اس کے بعد پیپر میں کمپری ہنشن آتا ہے جس کی آپ نے پریسی کرنی ہوتی ہے پہلے تو آپ کو رولز دیئے گئے ہیں آپ ریڈ کریں پریسی کرنی کیسے ہے اس میں آپ کو کوئی پیراگراف دے گا اس میں ٹائٹل آپ نے لازمی دینا ہے دو نمبر کا ٹائٹل ہوتے ہیں اب یہ بتائیں کس طرح آپ نے ٹائٹل دینا ہوتے ہیں یا تو وہ دی رول آپ کچھ پوچھے گا دی ایولز آپ پوچھے گا ایڈونٹیجز پوچھ سکتے ہیں ایمپورٹنس پوچھ سکتے ہیں یعنی دس بتائیں کہ اس طرح آپ نے ٹائٹل بنانا ہے آگے ڈوٹ لگائیں جو بھی ہو اس کے مطابق آپ نے ان میں سے اٹھا کے لکھ لینا ہے اس کے بعد اس طرح وہ کمپری ہینشن دے گا نیچے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ پیراگراف میں ہے کیا پھر اس کی پریسی کی ہے اور ساتھ اس کا نیچے ترجمہ لے کے آپ کو پتا چل سکے کہ پریسی صحیح کی ہے یا نہیں نیچے کوئیسن شور پوچھے گا پیپر میں دو دو نمبر کیوں گے یا کوئی تین نمبر کا ہوگا جو کوئیسن پوچھے گا ساتھ اس کا ترجمہ لکھ ہے نیچے جو جو بھی اس کا آنسر ہوگا صحیح جو آنسر ہوگا اس کا بھی ترجمہ لکھ ہے تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ لگ سکے پریسی کرتے کیسے ہیں پہلے رولز بتائیں ہیں پھر پیراگراف کا ترجمہ لکھ ہے اس کے جو شور پوچھے گا بنتے ہیں اس کا ترجمہ لکھ ہے اس طرح آپ نے پریسی اس کے بعد پندرہ نمبر کا پیراگراف آئے گا اردو میں دے گا اس کی آپ نے انگلیش کرنی ہے اب یہ دس سالہ آپ کو پیپر دیئے گئے ہیں سولو کیے گئے ہیں اس کے علاوہ باقی بھی یعنی پیپر سولو کیے گئے ہیں یعنی نہ صرف پنجاب کے کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو پیراگراف آ سکتی ہیں اس کا بھی اس میں آپ کو سلوشن ملے گا تو اس طرح آگے مزید جو چیزیں ہیں جو جو آپ کے سلیبس کے اندر ہیں اس کا آپ کو سلوشن ملے گا یہ آپ کو ایک ہلکا ساری ویو کروایا آپ کو پتا چل سکے یہ نورس کس طرح آپ تیار کر سکتی ہیں یا کس طرح کے ہیں انتہائی چھوٹے نورس ہیں آپ ایک مہینے کے اندر اچھی تیاری کر سکتے ہیں ایک اچھا مٹیریل آپ کو دیا گیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نورس اچھے لگیں گے آپ کام وقت میں زیادہ سے زیادہ تیاری کر سکیں گے اور اچھے نمبر لے سکیں گے تو آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تھینکس پر واشنگ